السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو پاس ایجوکیشن سسٹم آج کی ویڈیو کے اندر ڈیئر سٹوڈنٹس جو نیو ان کی ایڈمیشن پالیسی آئی ہے نسٹ کی میں آپ لوگوں کو ڈیفرنٹ سبجیکٹس کی ویٹیج بتاؤں گا آل دو کہ میں پہلے بھی آپ کو یہ کافی دفعہ چیز بتا چکا ہوں پھر بھی سٹوڈنٹس پوچھ رہے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ڈیئر سٹوڈنٹس آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا کہ نسٹ یونیورسٹی کے انٹری ٹیسٹ کی آپ کس طرح سے شارٹ ٹائم میں پرپریشن کر سکتے ہیں ڈیئر سٹوڈنٹس سب سے پہلی چیز جو آپ لوگوں نے نوٹ کرنی ہے جو سٹوڈنٹس بھی انجینرنگ کا ٹیسٹ دینے جا رہے ہیں اینڈیٹی انجینرنگ کا چاہے وہ پری میڈیکل بیک گراؤنڈ سے ہیں تب بھی وہ دے سکتے ہیں ٹیسٹ آئی سی ایس والے بھی دے سکتے ہیں اور پری انجینرنگ والے تو ویسے ہی دے سکتے ہیں تو آپ کے ٹیسٹ کے اندر ڈیئر سٹوڈنٹس میتھی میٹکس کے 50% ایم سی کیوز آئیں گے اب ٹوٹل 200 ایم سی کیوز ہیں تو میت کا 100 ایم سی کیوز ہوگا اسی طرح فیزکس کے 30% مطلب کے 60 ایم سی کیوز آؤٹ آف 200 فیزکس کے ہوں گے اور فوٹی ایم سی کیوز آپ لوگوں کے انگلیش کے ہوں گے جو کہ 200 کا 20% بنتا ہے تو یہ ڈیئر سٹوڈنٹس آپ لوگوں کا اینیٹی انجینرنگ ٹیسٹ کا کرائیٹیریا ہے پری میڈیکل والے بچے ویداؤٹ ایڈ میت نسٹ کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں تو ڈیئر سٹوڈنٹس آپ لوگوں کو میت پریپیئر کرنا پڑے گا اور اس کے لیے آپ لوگوں مارے بیچ کو جوائن کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ لوگوں کو بیسک سے ایڈوانس لیول تک میت سارا کمپلیٹ پریپیئر کروایا جائے گا اب اسی طرح ڈیئر سٹوڈنٹس اپلائیڈ سائنسز کا اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس میں بائو ہوگی اور اس کے آپ لوگوں کے 100 ایم سی کیوز ہوں گے کمیسٹی کے 60 ایم سی کیوز ہوں گے اور انگلیش کے 40 ایم سی کیوز ہوں گے تو اپلائیڈ سائنسز کی بھی ہمارے بیچ میں پریپریشن کروای جا رہی ہے اسی طرح ڈیئر سٹوڈنٹس جو بزنس سٹوڈیز اینڈ سوشل سائنسز والے سٹوڈنٹس ہیں ان کا بیسک میت کا 100 ایم سی کیوز ہوں گے اور انگلیش کے 100 ایم سی کیوز ہوں گے تو بیسک میت اور انگلیش کی الگ سے ہمارے بیچ کے اندر کلاسز ہو رہی ہوتی ہیں ارکیٹیکچر کے اندر ڈیئر سٹوڈنٹس اس دفعہ 2024 میں ہمارے بچے عبداللہ خان نے ٹاپ کیا ہے اور اس کی فسٹ میرٹ پوزیشن آئی ہے تو الحمدللہ ہمارے بیچز کے اندر آپ لوگوں کے نسٹ کی بہت زیادہ ریلیونٹ تیاری کروائی جاتی ہے سارے ٹاپرز ہمارے بیچز کے اندر سے آ رہے ہوتے ہیں ڈیزائن ایپٹیچوڈ 100 ایم سی کیوز آئیں گے اور جو ڈیزائن ایپٹیچوڈ ہے اس کی سپیشل کلاسز ویک میں 3 دن ماری ہوتی ہیں میت کی اسی طرح 30% ایڈوانس میت ہوگا اور انگلیش کے 20% مطلب 40 ایم سی کیوز میت کے سکسٹری اور ڈیزائن ایپٹیچوڈ کی 100 ایم سی کیوز ہوں گے تو اگر آپ ارکیٹیکچر کا ٹیسٹ دینے جا رہے ہیں نسٹ کا تو ہمارے بیچ آپ لوگوں کے لیے ہائیلی ریکمینڈڈ ہے نیچرل سائنسز کے اگر بات کی جائے تو بیچ کا 100 ایم سی کیوز ہوگا انگلیش کا 100 ہوگا تو یہ دونوں ہمارے بیچ کے اندر کور کیا جا رہے ہیں تو یہ ڈیر سٹوڈنٹس نیو جو ان کی آئی ہے سبجیکٹس ویٹیج جس کے نیو پولیسی کے اکورڈنگ آپ لوگوں کو ویٹیج میں نے بتائی اور اسی کے اکورڈنگ آپ کو تیاری کروائی جائے گی ڈیر سٹوڈنٹس قوم سیٹ یونیورسٹری کے سپرنگ ایڈمیشن اوپن ہے ان کی بھی آپ لوگوں کو ہمارے بیچز کے اندر پرپریشن کروائی جا رہی ہے اب آپ ہمارے بیچ میں کیسے انرول ہو سکتے ہیں اس دیئے کے کانٹیکٹ نمبر 0304066000 پر وٹس اپ کر کے آپ ہمارے بیچ کی اندر اپنی انرولمنٹ کروا سکتے ہیں چند سیٹس وی لیبل ہیں ابھی دو دن پہلے نیو بیچ سٹارٹ ہوئے دیر سٹوڈنٹس اگر آپ لوگ نس یونیورسٹری میں جانا چاہتے ہیں پاکستان کی ٹاپ رنگ یونیورسٹری کے اندر ڈیزائر فیلڈ میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو یہ رائٹ ٹائم ہے رائٹ جگہ کو آپ چوز کریں انشاءاللہ آپ لوگوں کو ہم آپ کی ڈیزائر فیلڈ کے اندر آپ کا ایڈمیشن کروائیں گے نہ صرف ایڈمیشن ہوگا بلکہ انشاءاللہ آپ ٹاپ رنگ یونیورسٹری کے اندر سکولرشپ کے ساتھ سٹڈی کریں گے اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ